اسلام علیکم میرا نام بیٹاکیب جوید اور آج کا ہمارا کیس فارم پر تھا ایک جانور کا جو پوچھ تھا وہ ڈیمیج ہو گیا تھا کسی وجہ سے رات کو ڈیمیج ہوا پتہ نہیں اس پہ جانور چڑھے کوئی اور غفلت ہوئی اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوا تو جانور نے صبح تک اپنے آپ کو سارا خون سے رنگ دیا تھا یہ دیکھیں آپ کو ٹانگیں دکھائی جارہی ہیں ساری خون سے بھری ہوئی ہیں بلیڈنگ مکمل طور پر رکھی نہیں رہی تھی کیونکہ جانور پوچھ بار بار اپنے جسم پر مار رہا تھا تو زخم بار بار تازہ ہو جاتا تھا ہمیں بولایا گیا ہم گئے سب سے پہلے ہم نے اس کی صفائی کی بال اتارے بال اتارنے کے بعد انٹیسپٹک سلیوشن سے اسے دھویا دیکھیں آپ کے سامنے میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اوپر سے ہم نے انٹیسپٹک سلیوشن ڈالا تاکہ جراسیم سے پاک ہو جائے اس کے بعد اب ہم نے تیل کو گرم کیا پہلے ہم نے اسے سن کر لیا ہے یعنی کہ انیستیزیا دے دیا تھا پوچھ کو تو پھر آئل کو گرم کیا گرم کرنے کے بعد اسے بالکل پیار اور احتیاط سے جانور کے پوچھ کو پکڑ کر تیل میں ڈپ کر دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جانور کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے مکمل طور پر رک جاتی ہے زخم جلدی ختم ہوتا ہے کیڑے پڑھنے کے خطرے ایک کام ہوتے ہیں اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کی جانور کا سارا پوچھ ہی خراب ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کو پوچھ شو کر رہا ہے ابھی اس پر کوئی بلیڈنگ نہیں ہے بالکل بلیڈنگ رک گئی ہے تو ہمارا جو آئل تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے ہم دوبارہ سے اسے گرم کر رہے ہیں ایک بار پھر ہم اسے ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد جانور کو فری کر دیا جائے گا دیکھیں اگر جانور کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جاتا تو یہ جانور سارا کا سارا اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیتا سارے پوچھ کو ڈیمیج کر لیتا جیسے کہ اس نے پہلے اپنے سارے جسم کو خون سے رنگا ہوا تھا دیکھیں ہم نے دوبارہ سے اسے ڈپ کیا اور لاسٹ بار یہ دیکھیں ڈپ کر رہے ہیں تاکہ بلیڈنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے بس ہمارا کام ہو گیا بلیڈنگ مکمل طور پر رک چکی ہے تو اب ہمیں اسے زیادہ اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ ہی کوئی زیادہ اس کا احتیاط ہوگا تو اگر آپ کے قیمتی جانوروں میں ایسے کوئی مسائل آتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہر مسئلے کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے تو اس کا بہتر حل جو آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے وہ ہی کریں تاکہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے ایسے کسی ٹوٹکوں میں ٹائم ضائع کر کے اپنے قیمتی جانوروں کا نقصان نہ کیا کریں تو دیکھیں اب ہم اس پر انٹی سیپٹک سپریے لگانے والے ہیں تاکہ زخم کی ہلنگ جلدی ہو مکینہ بیٹھے اوپر اور اسے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو دیکھیں سپریے لگا کے بلکل جانوروں کو فری کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے سارے جسم سے بلیڈنگ کو صاف کر دیا جائے گا اللہ حافظ